نحمتہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خلاصت القرآن رکو برکو سورہ الشعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر ون آیت نمبر ون سے لے کر نائن تک اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ کی مجرمانہ روش پہلے رکو میں مشرقین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے اور اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکی ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے کہا گیا کہ اللہ اگر چاہے تو ایسا موجزہ دکھا دے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بھی لغائب ہے ان پر حجت پوری ہو چکی ہے جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھا جائے گا رکو نمبر ٹو آیت نمبر ٹین سے لے کر تھرٹی ٹری اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حقیقی رب کون دوسرے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مقالمہ کا بیان ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس نے اپنے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعویٰ دو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعانیٰ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموش کرتے رہے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا جب کہ میں ابھی حق کی تلاش میں نہ تھا اب اللہ سبحانو تعالیٰ نے مجھے حق سے آگاہ فرمایا کہ نبوہ سے سرفراز فرما دیا اور میری ماضی کے خطاوں کو ماف کر دیا ہے البتہ ذرہ اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان دھر رہے ہو تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے فران نے فوراں گفتگو کا موضوع بدلتے میں پوچھا کہ رب کائنات کون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سبحانو تعالیٰ جو تمام اسمان اور زمین مشرق اور مغرب نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے اسی طرح فران نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پھینکی اور وہ خطرناک ازدہہ بن گئی تو فران کے خوش ٹھکانے آگئے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بزا کی صورت اختیار کی تو وہ مردوب ہو گیا تو اس نے دربار برخواست کر دی رکو نمبر 3 آیت نمبر 34 سے لے کر 51 اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گرن کے درمیان مقابلہ تیسرا رکو میں بیان کیا گیا کہ فران نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ موجزات کو جادو قرار دیا اس نے تیہ کیا کہ اپنے موجزات کا توڑ ماہر جادو گروں کے ذریعے سے کیا جائے گا ملک بھرک سے تمام ماہر جادو گروں کو جمع کیا گیا جادو گروں نے اپنی لاتھیاں اور رسیاں پھینکی اور لاتھیاں اور رسیاں بزارے رینجتے ہوئے صاف محسوس ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصا پھینکا جس نے حقیقی اصدہ کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادو گروں کی لاتھیوں اور رسیوں کو نگل گیا جادو گروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا حقیقی اصدہ بنا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں لہذا وہ اپنے اختیار سجدہ میں گر گئے اور اللہ سبحان و تعالی کی بہدانیت پر ایمان لے آئے فراؤن نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سلی پر لٹکانے کی دھمکی دی جادو گروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے قبول کر لیا رکو نمبر فور آیت نمبر ففٹی ٹو سے لے کر سکسٹی ایٹ اس رکو کا جو ٹاپک ہو یہ ہے کہ اللہ پر توقع کی اعلیٰ مثال چوتھے رکو میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تاقب کیا فرعون کے لشکر جب ان کے بلکل قریب پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو مارے گئے پیچھے سے فرعون ہے آگے سمندر ہے اب تو بچائے گا کوئی راستہ ہے ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توقع کی اعلیٰ مثال قائم کی انہوں نے اتمنان سے فرمایا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور اس کا راستہ نکال دے گا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اصا مارا سمندر پھڑ گیا اور اس میں ایک خوشک راستہ وجود میں آ گیا اس سے گزر کر حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھ ہی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے فرعون اس کا لشکر جب راستے کی درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں طرف پانی مل گئے اور سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے رکو نمبر فائیف آیت نمبر سکسٹی نائن سے لے کے ون ہنڈڈ اینڈ فور اس رکو کا جو ٹاپک ہو یہ کہ ذکر معرفت ربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زبانی پانچ میں رکو میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایمان فروز ذکر ہے انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا مابود حقیقی اللہ کے سوا دگر تمام مابود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے اللہ ہی ہے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھی راہ کی حدایت عطا فرماتا ہے وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے پھر وہی مجھے موت دے گا وہی دوبارہ زندہ کرے گا امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا اے میرے رب مجھے حکمت اور دنیا آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیف عطا فرمانا میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری رکھنا مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا مجھے روزے قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما اور روزے کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہ کی علودگی ہوگی نہ غفلت کے پردے اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے آمین رکو نمبر سیکس آئیت نمبر ون ہنڈر فائف سے لے کر ون ہنڈر ٹوئنٹی ٹو اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے کہ اہمیت پیشے کی نئی کردار کی ہوتی ہے چھتے رکو میں حضرت نو اسلام کی بے لونس دعوت کا بیان ہے انہوں نے قوم کو اللہ کا تقویر اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لئے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا ساتھ ہی واضح کر دیا میں اس تبلیغ پر کسی کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں قوم کی اکثریت نے کہا ہم کیسے آپ کی پیروری کریں جبکہ آپ کے ساتھ ہی تو ہمارے معاشرے کے غریب کم تر لوگ ہیں حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اس سے سروکار نہیں ان کا کیا پیشہ ہے میں ایسے نیک صیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا طویل عرصہ کے بحث کے بعد قوم نے حضرت نو علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھم کی دی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی ترخواست کی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نو علیہ السلام ان کے ساتھ جو اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے خرق کر دیا رکو نوبر سیون آئیت نوبر ون ٹوئنٹی ٹری سے لکے ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹی اس رکو کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ قوم آت کی ہڈ دھرمی ساتھویں رکو میں قوم آت کی ہڈ دھرمی کا ذکر ہے حضرت حود علیہ السلام نے قوم سے تقاضی کیا کہ اللہ کا تقویٰ شتیار کرو اور اس کے لئے میری اطاعت کرو تم بلند یادگارے بنا کر وسائل کو زائع کرتے ہو امارات کی مضبوطی بلا وجہ یہ پیسے برباد کرنے کی ہے محکوم قوموں کے ساتھ ظلم زیادی کرتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے مویشی حسین بغات اور بہتوے چشمی عطا کیے اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا قوم نے حکارت سے اکڑ کر کہا ہمیں نصیت کرو یا نہ کرو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی تھی آخر کار اللہ سبحانو تعالیٰ کا غضب بھڑکٹ اٹھا اللہ سبحانو تعالیٰ نے تمام مجرموں کو حلا کر دیا رکو نمبر ایٹ آئی نمبر ون فورٹی ون سے لے کر ون فیفٹی نائن اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قوم سمود کا تکبر آٹھے رکو میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی عطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی ان سے کہا گیا کہ غور کیا کرو تم ہمیشہ خوبصورت باغاد اور تھنڈے چشموں سے فیضیاب اور تہرہ تہرہ کی فصلوں اور ہم خجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے پہاڑوں کو تراش تراش کے آرام دے گھر بناتے رہو گے نہیں ایک روز تمہیں ان نمتوں کا حساب دینا ہوگا لہذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے روک دیا ان کی بشریت یہ اتراز کیا کہ ان سے کوئی موجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانی کی طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹھنی برامت کر دی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگا کیا کہ یہ اللہ کی اونٹھنی ہے لہذا اس کے کھانے اور پینے کی رکاوٹ نہ ڈالنا اگر تم نے ایسے بری نیہ سے ہاتھ لگایا تو تم مارے جاؤگے قوم نے اونٹھنی کو حلا کر دیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعہ پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا رکو نمبر نائن آئیت نمبر ون ہنڈر سکسٹن سے لے کے ون ہنڈر سیونٹی فائف اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے قوم لودھ کی بے ہیائی نومے رکو میں قوم لودھ کی بے ہیائی کا ذکر ہے حضرت لودھ علیہ السلام نے قوم کو دعویٰ دے گی اللہ کے نافرمانی سے بچھو میرا کہنا مانو تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو اس سے باز آجو قوم نے کہا اے لودھ تم ہمیں نصیت کرنے سے باز آجو ونہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے حضرت لودھ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لودھ علیہ السلام ان کے گھر والوں کو باحفاظت بستی سے نکال لیا البتہ ان کی بیوی بستی میں ہی رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بستی کو الڑ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیستو نابوت کر دیا رکو نمبر ٹین آیت نمبر ون ہنڈر سیونٹی سکس سے لے کے ون ہنڈر نائنٹی ون اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے نابتول میں کمی کی سزا دسویں رکو میں جنگل والے قوم کی جرائم کا ذکر ہے حضرت شعب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی سے بچو نابتول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر فساد نہ مچاؤ قوم نے حضرت شعب کی دعوت کو رد کر دی اور کہا کہ ہم پر اسمان گرا دو اللہ نے ایک اندھیری والی دن جبکہ اسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر حلا کر دیا رکو نمبر 11 آئیٹ نمبر 192 سے لے کر 227 اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے قرآنی حکیم کی عظمت گیاروے رکو میں عظمت قرآن کا بیان ہے قرآن اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل گیا یہ نازل الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہے اس کے نازل کی پیشن گوئیاں ساب کے آسمانی کتابوں میں بھی تھیں جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دو چار ہوں گے قرآن نہ کسی کہن کا کلام ہے نہ کسی شائر کا شائروں کی پیروی کرنے والے گمرا قسم کے لوگ ہوتے ہیں شائر ہر محفل کا رنگ دے کر اس کے مطابق شیر کہتے ہیں تاکہ داد و نظرانے حاصل کر سکیں اور وصول کر سکیں وہ بڑے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار ہوتے ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی عجر کا طلبگار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں البتہ کچھ نیک سرے شائر بھی ہوتی ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں شائری کے ذریعے اللہ کا ذکر اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شائر پر اعتراض کرنے والے شائروں کی خبیص کلام کا موتوڑ جواب دیتے ہیں یہاں ہماری سورہ اشارہ کمپلیٹ ہو گئی ملیں گے نئی سورت کے ساتھ جب تک اللہ حافظ